بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزیز بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں میں بیوی کے حقوق بیان کا رہا ہوں آج چھبیس بھی روایت ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بیویاں تھی یحیٰ بن سعید کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آج ایک بیوی کے پاس ہوتے تو دوسرے کے گھر سے پانی کا گھونر تک نہ پیتے تھے دو بیویوں کے بارے میں جو شریعت نے انصاف اور حقوق بیان کیے ہیں ان کو نبھانا آسان نہیں ہے بہت ہی بہت ہی احتمام اور احتیاط کی ضرورت ہے میرے ڈادہ بھی حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کی دو بیگمات تھی اور حضرت اس قدر انصاف کرتے تھے دونوں کے پاس جتنا وقت ایک کو دیا دوسرے کو دیا جیسا کپڑا جیسا رن ایک بیوی کے لیے لیا دوسرے کے لیے بھی لیا اور اسی طرح تھانہ بھون کی خانقہ میں ایک ترازو رکھی ہوئی تھی کہ باعث سودا گوہ یا کوئی کیس آتی تو اس میں بقیدہ تول کر دونوں گھروں کے اندر دیتے تھے کسی نے حضرت تھانمی سے راز کیا کہ آپ نے دو شادیاں کر کے اپنے مریدین کے لیے راستہ کھول دیا ہے دو بے لماد کا حضرت تھانمی فرمانے لگے میں نے راستہ کھولا نہیں ہے بند کیا ہے تو ایسا انصاف تو کر کے دکھر آئے جس طرح میں انصاف کرتا ہوں اپنی بیگمات کے ساتھ ایک صاحب حضرت کے مرید دو تربود لے کر آئے پوچھا دو کیوں لائے ہو کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہے آپ کی دو بیگمات ہیں ایک ایک کو دے دیں گے ایک دوسرے کو حضرت نے فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے کہ ان دونوں میں سفید کون سا ہے سورہ کون سا ہے میٹھا کون سا ہے حضرت نے دونوں تربودوں کے دو دو ٹکڑے کر کے اس کے بعد اپنے گھر والوں کو دیئے اس لیے دو بیگمات کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انصاف کا عملی نمونہ دکھایا ہے وہ آثار نہیں ہے اللہ جللہ شانہو ہمیں صحیح سمجھاتا فرمائے آمین یا رب العالمین